قلر کاہر کے قریب باراتیوں کی بس کو حادثہ پیش آیا اور حادثے میں پندرہ افراد کے جانباک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور بس اسلامباد سے لاہور جا رہی تھی جس میں براتی سوار تھے براتیوں کا تعلق جو ہے وہ شاہ جیونہ جھنگ سے بتایا جا رہا ہے اور جیسے دیکھا کی بھی شاہ جیونہ پہنچ چکے ہیں چکوال میں قلر کاہر کے قریب بس حادثے کے نتیجے میں پندرہ افراد جانباک ہونے ہیں جبکہ ساٹھ سے زائد افراد ساٹھ سے میں زخمی ہوئے ہیں موٹر وی پولیس کے مطابق بس اسلامباد سے لاہور جا رہی تھی کہ کلر کاہر کے قریب حادثے کا شکار ہوئی اور اس بس میں تمام براتی سوار تھے حادثے کا وجہ بتائیے جا رہی ہے کہ بس کے بریک فیل ہونے کے باعث بس بے کابو ہو کر دوسرے ٹریک پر چڑ گئی اور دوسرے ٹریک سے آنے والی تین گاڑیوں سے بھی ٹکرا گئی جانباک ہونے والوں میں چھ خواتین شامل ہیں نپٹی کمیشنر شکوال جو ہیں ان کے مطابق حادثے میں چوسٹھ افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں واقعی میں زخمی ہونے والے جو افراد ہیں انہیں جو ہے وہ طبیعی امداد فرہام کی جا رہی ہے لاہور کے اسفتالوں میں بارہ افراد زخمی ہیں اور باقی جو افراد تھے جو انہیں چکوال اسفتال فوری طور پر جو ہے منتقل کیا گیا علاج کے لیے اور انتہائی افسوسناک واقعہ جو یہ ایک لرکہار کے قریب بس حادثہ پیش آیا ہے اور بارہ افراد کا تعلق شاہ جیونہ سے بتایا جا رہا ہے جن کی جو معیتیں ہیں وہ شاہ جیونہ پہنچ گئی ہیں کوہرام مچ گیا جب معیتیں پہنچیں اب جو مزید جو تعداد میں اضافہ ہوا پہلے کچھ جو لوگ زخمی تھے جو جن کی حالت جو ہے وہ انتہائی کریٹیکل تھی ان میں مزید جو ہے وہ کچھ افراد ان کے پہلے ابتدائی جو ریپورٹ سامنے آئے اس میں گیارہ افراد جام بھاک تھے جبکہ بعد میں جو زخمی تھے ان میں بھی کچھ افراد دم توڑ گئے جس کے بعد اب جو خواتین کی تعداد ہے وہ کچھ یوں بتائی جا رہی ہے کہ جام بھاک ہونے والی خواتین کی تعداد ہے وہ ساتھ ہے جبکہ پانچ مرد جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور مزید کچھ افراد جو ہیں وہ جام بھاک جا رہے تھے براتی اور جس کے جو ہے حادثہ یہ پیش آیا اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہیں وہ تمام جو اس حادثے میں جام بھاک افراد ہیں ان کی نماز جنازہ بھی ان کے اباہی گاؤں شاہ جیمنہ جھنگ میں جو ہے وہ ادا کی جائے گی تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ